بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن ویت طیب کے اس گرامر کی کورس میں آپ کو خوش آمد دے اور آج ہم بات کریں گے کولیکٹیو ناؤنز اس سے پہلے ہم نے بات کی گرامر کی پارٹس آف سپیچ کی کیپیٹل لیٹرز کہاں پہ استعمال ہونے ہیں کامن ناؤنز کون سے ہیں پراپر ناؤنز کون سے ہیں اسی طرح سنگلر کون سے ہیں پلورل کون سے ہیں اے کہاں پہ استعمال ہونے ہیں ان کہاں پہ استعمال ہونے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ساری ساری ڈسکیشن کر لی ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس لیکچر پہ آ رہے ہیں ہمیں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے پیچھلے لیکچرز سنیں پھر آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ لیکچرز سمجھ آ جائیں گے سو بھی بیٹاکنگو بارٹس کولیکٹیو ناؤنز اب کولیکٹیو ناؤنز کیا ہیں یہ کسی گروپ کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لائک ورڈ فیمیلی میں ایک لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں بڑھ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں فیمیلی ہم کہتے ہیں کہ میں ٹینتھ کلاس میں پڑھتا ہوں ٹینتھ کلاس میں پڑھتا ہوں تو کلاس میں صرف آپ ایک ہی ہیں یا زیادہ بچے ہیں زیادہ بچے ہیں ٹیکن ہم اس کے لیے ورڈ کلاس یوز کرتے ہیں تو all these words that are showing some group that is called as collective nouns اب فیملی is there اورکیسٹرہ ہے یہ سارے سارے آپ کی collective nouns ہیں اب اس طرح یہاں پہ audience ہے gang ہے group ہے اب gang ہوگا ایسی لوگ جو negative purpose کے لیے گھٹھے ہوں ہیں ٹھیک ہے نا اور group کونسا ہوتا ہے جو کسی positive purpose کے لیے آپ اگھٹھے ہوں اور اس میں آپ نے ایک چیز یہ یاد رکھنے ہیں کہ جو آپ کی collective nouns ہیں اس میں اس کو آپ as a singular بھی treat کر سکتے ہیں اور as a plural بھی اس کو treat کر سکتے ہیں like you can say my family was happy to see me and my family were happy to see me both of these are right لیکن تین لفظ آپ نے یاد رکھنے cattle people the police ٹھیک ہے یہ کیا ہیں یہ ہمیشہ plural فارم میں لیے جائیں گے ٹھیک ہے انہیں ہمیشہ ان کے ساتھ plural فارم لگے گی ہے people is a muse نہیں کر سکتے people are ہمیشہ استعمال ہوگا اب ہر ایک گروپ کے لیے ایک specific نیم ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے a brood of chicken مچھلیاں ہیں تو اس کے لیے a school of fish musicians ہیں تو ان کے لیے a band of musicians چابیاں گھٹھی ہیں تو اس کو bunch of keys ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ آگے a swarm of bees flight of steps تو یہ سارے آپ نے پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی بہت ہی interesting exercise ہے یہاں پہ اور ادھر یہاں پہ picture is given and his name is john and he has several different kinds of animals اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان animals کے لیے collective nouns کون سے استعمال ہوں گے like for example پہلا جو آپ کو use ہو رہا ہے a dash of geese, a dash of sheep, a dash of cattle تو یہ آپ نے اس میں خود use کرنا ہے and اگر کہیں پہ آپ کو for example کوئی difficulty آ رہی ہے تو just google سے help لیں وہاں پہ لکھیں for example آپ کو سمجھ نہیں آ رہے گی horses کے ساتھ میں کون سا collective noun use کروں تو google میں جائیں وہاں پہ لکھیں collective noun used for horses تو وہاں پہ کافی سارے words آپ کے سامنے آ جائیں گے then masculine and feminine to masculine means جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں feminine جو مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں bride, bride, room, rooster, hen, loin, loin,ness boy, girl, waiter, waitress تو یہ introduction ہے اب اس میں masculine and feminine nouns of the people یہاں پہ انہیں دیئے گے ہیں جیسے actor, actress, sister, sister تو یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں اب اس میں now آپ کے masculine nouns they belong to masculine gender feminine nouns they belong to feminine gender اب this is the list of animals یعنی chicken ہم کہیں گے as all no matter it is a male or it is a female لفظ ہم اس کے لیے chicken ہی استعمال کریں گے تو اب اس میں سے جو male ہوگا that is called as rooster female کیا ہوگا وہ hen ہوگا loin, loin, loin,ness tiger, tiger, tigress تو یہ اس طرح آپ کے animals کے لیے about use ہوتے ہیں عام طور پر ہم EWS کے REEWS اس میں لگاتے ہیں examples یہاں پہ دی گئی ہیں کچھ ایسے nouns بھی ہیں جو male اور female دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں تو اس میں جیسے دا word dancer is there doctor is there scientist is there hair dresser is there ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے common gender کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی جو بے جان چیزیں ہیں نہ تو وہ male ہیں نہ female ہیں تو they are called as neuter nouns ٹھیک ہے ان کو ہم یعنی neuter nouns کہتے ہیں یہ سارے list یہاں پر دی گئی ہے so exercise one is there یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ masculine کونس ہے feminine کونس ہے یہ خود اس کو آپ کریں گے and exercise two یہ بھی interesting سی exercise ہے اب آپ نے یہاں پہ either masculine or feminine is given here آپ نے اس کو feel کرنا ہے ایک میں آپ کو کر دیتا ہوں یا دو کر دیتا ہوں چلیں the first one is the host and the dash welcomed their guests اب hostess میں that is the masculine for that reason ہم نے اس کا feminine use کرنا and that will be hostess the host and the hostess welcomed their guests okay last والا دیکھنا ہے ladies and dash welcome to our party receive نہیں تو کیا ہو جائے گا ladies and gentlemen good exercise three is there تو یہ آپ نے اس کو categorize کرنا ہے masculine masculine والے column میں feminine common gender neuter تو یہ آپ نے خود کرنا ہے like for example if queen is there تو کہاں بھی ہوگا feminine میں doctor وہ کس میں ہوگا common میں lamp وہ کس میں ہوگا good neuter ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ سارے کے سارے اس میں fill out کر لینا ہے next topic that is about pronouns اب pronouns کیا ہوتے ہیں جیسے پہلے آپ نے پڑھا تھا parts of speech میں کہ basically they are taking the place of a noun تو اس کے لیے pronouns استعمال ہوتے ہیں اب اس میں پہلے آپ کے personal pronouns آ جاتے ہیں جس میں i, you, he, she, it, we these are all the personal pronouns ٹھیک ہے اب جیسے my name is ڈیویڈ تو my کی وجہ سے کیا لگا i i have a dog اب dog کی وجہ سے کیا لگا it is called lucky ٹھیک ہے اب اسی طرح دن me, you, him, her, it تو یہ بھی personal pronouns ہیں جو pronouns ہوں گے وہ آپ کے as a subject یا as a object استعمال ہوں گے possessive بھی استعمال ہوں گے وہ آگے ہم اس کی بات کریں گے تو as a subject means کہ جب وہ کام کر رہے ہیں like for example i am calling my friend ٹھیک ہے i am calling my friend میں اپنے دوست کو بلا رہا ہوں تو i کیا ہو جائے گئی آپ کا as a subject آپ اس میں pronoun use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے رہی ہے کہ he called me اب he کیا ہے یہ بھی pronoun ہے me ہے یہ بھی pronoun ہے he as a subject use ہو رہا ہے door of the action اور me as an object use ہو رہا ہے یعنی اس پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آگئے ہیں باقی ہے first person second person third person اس چیز کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لینا ہے میں آپ کو explain آسان لفظوں میں کر دیتا ہوں first person کیا ہے جو بولنے والا ہے وہ یا تو i ہو سکتا ہے یا we ہو سکتا ہے یعنی جو بولنے والا ہے second person کیا ہے وہ you ہے جو آپ کے سامنے وجود ہے اور third person کیا ہے جو ان کے علاوہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ سارے کے سارے he him she they them her it یہ سارے کے سارے these are the third persons so this table is given here اس کے ذریعے بھی آپ اس کو اچھے دریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب آگے آجاتے ہیں reflexive pronouns تو reflexive pronouns کونس ہیں اس میں آپ نے self یا selves لگاتے ہیں basic مقصد کیا ہوتا ہے یعنی جو آپ کا person یا animal ہوتا ہے وہ اس کا verb کا subject ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو بھی verb ہو رہا ہے وہ اس کا subject ہے یا عام اگر لفظ میں ہم بات کریں کہ جیسے ہم کسی کوئی کام آپ کرتے ہیں جیسے نہیں آپ نے driving سیکھی تھی اور ایک rush والی جگہ پہ گاڑی خود وہاں پہ drive کر کے لے گئے واپس بھی لے کے آئے تو گھر آکے آپ بڑے فخر سے بتائیں گے آج میں نے خود گاڑی drive کی ہے اور میں خود وہاں سے واپس آئے ہوں حالانکہ اب یہ بھی تو کہہ سکتا ہے میں نے گاڑی drive کی لیکن آپ یہ کہتے ہیں میں نے خود گاڑی drive کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ these are called reflexive pronouns اور باقی emphatic pronouns بھی ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں discuss کریں گے فیلال آپ اتنا یاد کریں اور یاد رکھیں کہ self اور selves یعنی self singular اور پلورل کے لئے استعمال ہوگا اب اسی طرح first person second person third person جو آپ کا use ہو رہا ہے یہ آپ کہا جائے گا آگے آ جاتے ہیں interrogative pronouns interrogative pronouns means کہ آپ سوال پوچھتے ہیں سوال یعنی اس کے جواب آپ کر رہے ہیں like who کون whom کس سے کس کو یہ depend کرتا ہے context پہ کیسے use ہو رہا ہے which کون سا whose کس کا what کیا اور which آپ نے use کرنا ہے کہ which آپ کا عام طور پہ بے جان چیز کے لئے یا جنوروں کے لئے اہم اس کے لئے لفظ which use کرتے ہیں تو یہ ساری explain یہاں پہ کی گئی ہے like who can be object of a verb subject کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے پھر جیسے who are you playing with or whom are you playing with both are right then demonstrative pronoun is there تو demonstrative کیا ہوتا ہے اشارہ کرنا تو یہ چار یہ آپ نے یاد رکھنا ہے this that these those ٹھیک ہے this اور these یعنی جو چیز قریب ہے that اور those جو چیز آپ کے دور ہے ٹھیک ہے these examples are there ان کو آپ پڑھ لیں so exercise is there تو یہاں پہ 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 میں join کر نا ہے آئی می کے ساتھ ہو جائے گا دی دی م کے ساتھ ہو جائے گا واقعی آپ خود کریں پیٹر اور آئی آئی دو ہو گئے تو نمبر تھری ریفلیکسی پرونانز آئی یہ بھی آپ دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پہ لگا ہو ہے جیسے فرکزمبل آئی لگا ہو آئی کے ساتھ کیا لگنا چاہیے جور سیف لکھ لگنا چاہیے مائی سیف لگنا چاہیے یا ہر سیف لگنا چاہیے گوڈ آئی کے ساتھ کیا لگے گا مائی سیف دین انٹرگی پرونانز تو یہ بھی آپ نے یوز کرنے ہو ویچ جو آپ پہ سارے آ جائیں گے تو اس کی پریکٹس کریں انشاء اللہ آپ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ورحمت اللہ وبرکات